سب سے پہلے میں ایک چیز کو یاد کرنا چاہتا ہوں کسی اسی میدان سے کہ دیش کی راجنی تھی بدلنے والی اس طریقے کے رالیاں ہوئی تھے جی پرکار جی نے جو نعرہ دیا تھا یہاں سے اس کے چلتے ہوئے دیش کا اتحاس ہی بدل گیا اس کے بعد لالو جی کے نیتے تمہیں یہاں پر ایک گریب ریلا ہوا تھا ایک لاتھی ریلا ہوا تھا اور یہ ریلا جب یہاں سے گاندھی میدان سے ہوئی اس کی آواز گونج کر دلی تک پہنچی اور دلی کے اندر ستہ پریورتن ہوا جنتہ کے ہیت میں تو اس بار بھی یہ جنسہلاب یہاں سے یہ صرف ان ریلیوں کی بات نہیں ہے اپنے بھارت کا اتحاسی پلٹ کر دیکھئے آپ جب بھی پاتلی پتر سے ایک آہوان ہوتا ہے اندر پرستہ میں ستہ بدلتا ہے تو آج اس پٹنے سے یہ جو آواز ضرورتا ہے موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ تو اس بدلاؤ کا اس بدلاؤ کا یہ ایک شب سنکر سندیش ہے اور یہ سب سندیش جو ہے آج پورے دیش میں فیلے گا بیہار تقسیم اتنے رہے گا لیکن آج کیوں کہہ رہے گی ہمیں موڈی کو ہٹانا ہے اس موڈی سرکار کو ہٹانا ہے یہ جنوی روضی تو ہے ہی دیکھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے گریب جنتہ کے اوپر اتیاجار ہو رہا ہے سب سہ رہے ہیں اس بات کو ایک طرح سے بیروضگاری دوسرے طرح سے مہنگائی اور بیکاری اور گریبی لیکن دوسری اور سے سب سے اہم بات جو کر رہے ہیں ہمارا دیش کا چرطر ہی بدلنا چاہتے ہیں ایک دھرم نرپیش جنتندر کا گنرات سے ایک کٹرپنتی ہنسا وادی نفرت وادی ایک فاسی وادی حکومت کے طرف وہ پہنچ رہے ہیں اگر اس کے اوپر اس تانہ شاہی کے اوپر فاسی وادی تانہ شاہی کے اوپر اب انکوش نہیں لگے گی تو دیش کے اندر جنتنت نہیں بچے گا ہمارا سمیدھان نہیں بچے گا ہمارے سمیدھان کی ویوستہ کو بچانا ہے آج تو اس سرکار کو گدی سے اتارنا انیواری ہے اور یہ جو کام ہے یہ ایک دیش بکتی کا کرتب یہ ہے آج دیش بکتی کا پرتیق ہے کہ آج جنتہ کی موڈی صاحب کی اس سرکار کو ہٹانا ہے ہمارے بھارت کو بچانے کے لئے اور یہ بھارت کو بچانا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اس بھارت کو ہم بدلیں گے ایک بہرت بہتر بھارت ہمارے دیش اور جنتہ کے لئے لیکن موڈی صاحب تو روز آکے کہتے ہیں کہ موڈی کی گیارنٹی ہے ارے گیارنٹی موڈی صاحب آپ کے گیارنٹی کی اندر کسی کو بھروزہ نہیں ہے موڈی صاحب کی گیارنٹی ہے زیرو گیارنٹی آپ نے دس سال پہلے کہا نوجوانوں سے دو کروڑ ہم روزگار جو ہے دو کروڑ ہر سال اس کی ششری کریں گے ہوا کیا آج ہمارے اتحاس میں آزادی کے بعد سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہماری دیش کے اندر ہے آپ کو ہماری دیش کے انداتا کسانوں نے جبردت سی اپنے اندولن کر کے اس قشری قانون کو واپس لینے کے لیے آپ کو جوڑ لگایا جس کے چلتے ہوئے آپ کو واپس لینا پڑا ساتھی ساتھ آپ نے گیارنٹی دیا نیونتم دام دیں گے ان کی فصل کے لیے یہ منموم سپورٹ پرائز جو آپ نے وعدہ کیا اس وعدے کو آج پورا نہیں کر پائے ارے موڈی صاحب کے گیارنٹی سب جملے ہیں جملے جو اصلی گیارنٹی ہے جو کام کر کے دکھاتا ہے اور یہ کام بی آر کے اندر اپنے بائی تیجس بھی نے کر کے دکھایا کتنے لاکھوں کے لیے یہاں پر نوکریہ دی اور یہ ہے گیارنٹی گیارنٹی کا مطلب ہے وہ جنتہ تک پہنچنا ہے اور اس گیارنٹی کو جنتہ تک پہنچانا ہے تو باشنوں سے نہیں کام سے ہوتا ہے اور وہ کام کرنے کے لیے یہ مہاگٹ بندن اور دیش کے اندر انڈیا جو بنی ہے وہ سمو وہ ملکر ایک آج وائیکل پک سرکار لے آئیں گے اس لیے کیونکہ کئی سارے وقتہ ہے آخر میں میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ایک ہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ موڈی صاحب کہتے ہیں کہ یہ امرتکال ہے امرتکال چاہتے ہیں ہم دیش کی جنتہ کے لیے ہم سب کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے لیکن امرت کی پیدائشی کیسے ہوئی سمدر منترن سے جب امرت پیدا ہوتا ہے سمدر کے چاروں اور دیوی دیوترہ بیٹھے تھے گلت لوگ بھی بیٹھے تھے راکشت بھی بیٹھے تھے اب جب امرت کے ساتھ ساتھ دو کلش نکلتے ہیں ایک امرت اور ایک زہر کا اور اتفاق سے زہر کا کلش دو ہے دیویوں کے دیوترہوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور امرت کا کلش گلت لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یہ وہی وشن پرانہ بتاتا ہے اب یہ دیوترہ لوگ کیسے امرت کا کلش واپس لے اپنے ہاتھوں میں وہ الگ کہا نہیں ہے لیکن ہم اور آپ اور اپنا دیش آج اس مقام پر کھڑی ہے جب گلت لوگوں کے ہاتھ میں یہ امرت کا کلش پہنچا ہے اگر امرت کا لانا ہے تو اس امرت کے کلش کو گلت لوگوں کے ہاتھ سے یعنی موضی سرکار کے ہاتھ سے اس کو کھینچ کر لے آنا ہوگا ہمیں جنتہ کے حتمے اور ہم سب کے حتمے اور یہ کام کرنا ہے تو اس سرکار کو ہٹانا ہے ہمارے دیش کے حتمے لوگوں کے حتمے تو آئیے سب مل کر آج اس گامدی میدان سے جب بوش بدلنے والی اہوان جو اکثر ہوا کرتی تھی وہ پھر سے دے کہ آج آنے والے دنوں میں بھارت کو ہم بچائیں گے موضی سرکار کو ہٹا کے اور آگے کو بھارت کو ہم بدلیں گے ایک بہتر بھارت کے روپ میں یہ کام کے لیے بیہار کی جنتہ اٹھے گی اور وہ ان بات فیلے گی پورے دیش بھر میں اس امید کے ساتھ وشواس کے ساتھ ہم میں آپ سب کو میرے علال سلام انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیتے ہوئے ہم آپ سب سے ودا لیتے ہیں جائے ہند